ہم لاہور میں افطاری کا صحافیوں کے لیے تمام کرتے ہیں اسی طرح کراچی اور راولپنڈی ہم نے ماں بچہ ہسپٹل میں پانچ ہزار لوگوں کو افطاری دی اور پانچ ہزار ریلوے ورکرز کو گورنر صاحب بھی اٹھارہ تاریخ کو دے رہے ہیں تو اسلام کے مہینے کو بھی ہم عبادت کے ساتھ ساتھ سیاست سے خالی نہیں جانے دیتے اور بڑے اہم دن ہے منڈے کو ایمنیسٹری پیش ہو رہی ہے منیسٹریز میں اور میمبرز میں اور آئی ایم ایف تقریبا تقریبا فائنل ٹچس پہ جا رہی ہے ایزار اہم کو دیکھا جا رہا ہے اور پاکستان کی سیاست کے بڑے اہم مہینے بجٹ بھی آ رہا ہے آئی ایم ایف بھی آ رہا ہے ایمنیسٹری بھی آ رہی ہے اور سیاستدان بھی کوشش کر رہے ہیں تھکے ہوئے ہارے ہوئے این آروں کے منگتے جو ہیں اور جن کی کوئی ڈیمانڈ ایسی نہیں ہے کہ جن کو دیکھ کر کہیں کہ جناب انہوں نے بہت بڑا نیشنل ایشو اٹھایا ہے ان کا ایک ہی ایشو ہے ہمیں باہر جانے دو اور جو آگے گئے ہیں وہ واپس نہیں آئے جب میں نے کہا تھا کہ سلمان نہیں آئے گا تو یہ بیرے دست مزاق اڑا رہے تھے آج آسریں میں کہا نہیں آئے گا بچہ ہے بھاگ گیا ہے اور شہباز کا میں نے قوم کو بتایا تھا فساد ہی ہے نواز کو اس نے میں نے کہا تھا کہ یہ جناب علی ڈیل یا ڈھیل اس کی ہو رہی ہے اور کسی کو میں نے دیکھا نہیں سنا اب میں آصف زرداری کو بھی ڈھیل ڈھیل کے قریب دیکھ رہا ہوں کوئی ان کا مقابلہ نہیں ہے عمران خان کے ساتھ عمران خان چوروں لٹیروں ڈاکووں منی لانڈروں اور یہ قوم لاہور والوں ذرا دیکھیں کہ یہ کہتا تھا کہ میری ایک دھمڑی کی سیاست نکلے دو مجھے گدے کے ساتھ گسیر دینا اب کیا ہو رہا ہے اب تو وٹنسز آ رہے ہیں کاؤنٹ نمبر آ رہے ہیں وہ ٹوکریاں اگلوں نے برام کر لی ہیں جس میں نوٹوں کی تھدیاں جاتی تھی کس طرح پانچ پانچ ہزار کی تھدیاں کٹھے کرتے تھے یہ یعنی یہ بھی انہوں نے ملازم رکھا ہوا تھا کہ پانچ ہزار کے نوٹ کی تھدیوں کو کس طرح اکٹھا کیا جائے ٹوٹل ملک انہوں نے اپنی سیاست کی بھینٹ چڑھانے کی کوشش کی بلاول بھٹو کو بطور ہائیس سنسرے وشو پہ اس کو بلوارا ہے آصف زرداری خود بولے نا بولے بیپلز پارٹی کا کوئی آدمی اور ان کی ساری سیاست اپنے لوگوں کو موت کے بھینٹ چڑھانے کی وجہ سے وجود میں آئی ہے پہلے بیوی کو بیوی مر گئی اس کی وسیعت نامہ نکل آیا اور یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ وسیعت نامہ جو ہے وہ ملازمہ کے پر سے نکلا اب ہائیس لیول پر انہوں نے کوشش کی ہے جیل جانے کی کوئی اتنی میں تنقید نہیں کرنا چاہتا لیکن میں ذہنی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جیل کاٹنے والے نہیں ہیں پاکستان کے موجودہ سیاست دانوں میں سوائے کاسف زرداری ہے جو جیل کاٹ سکتا ہے کیونکہ اس کی اپروش کریمینل ہے اس کا سیٹ اپ کریمینل ہے اس کی کیا کہتے ہیں بلڈ اپ کریمینل ہے اور جیل اس کی محبوبہ ہے یا اس کا کیا سسرال ہے سو اس کو کوئی اتنا میٹر نہیں کرتا باقی لوگ ڈرے ہوئے لوگ ہیں میں نے تو غلطی سے عمران خان کو کہہ دیا تھا کہ جانے تو دفع کرو ان لوگوں کو اب ان کا آخری ٹائم ہے کیا کر لیں گے یہ صرف ہمیں خطرہ مہنگائی سے ہیں ہمیں خطرہ ان امپلائیمنٹ سے ہیں ہمیں خطرہ عام آدمی کی سہولت کے فقدان سے ہیں اکنومیکل کرائسز جو ہے اور وہ پیدا کیا ہے نواز شریف نے اور آصف زرداری نے یہ جتنا کرائسز آئی ایم ایف کا بھی بوجھ بڑھ سکتا ہے لیکن اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا دو آپشن ہیں ایک لوگ کہتے تھے کہ ہم نے لیٹ کر دی ہیں میری اسد عمر سے بات ہوتی ہے اسد عمر یہ کہتا ہے کہ شیخ رشید بڑی سخت شرائط تھی جو اسد عمر ریٹ مجھ سے مجھے بتاتا ہے کہ آئی ایم ایف کے پہلے دنوں میں تھے وہ کافی ہی تکلیف دیے تھے اور بقول اسد عمر کے کہ اس نے ان کو کم کرنے کے لیے انہوں نے تگو دو کی اور وہ اتنی عقل رکھتے ہیں کہ کس وقت کیا چیز ہونی چاہیے تھی اور سیکنڈلی آپ دیکھیں ہمارے پڑوس میں کیا اور آئیس ملک کو دہشتگردی کا خطرہ دوبارہ لہا کیا کہ دہشتگردوں کی نرسرییں ختم نہیں ہوئی ابھی اور جو خلیج میں ہونے جا رہا ہے جتنے ورڈ پیٹرول تھے ڈالر پیٹرول کنٹری تھی لیبیا تھا یمن ایراب سیریہ اور وہ ساری بیلٹ جو ہے وہ ختم ہونے کے بعد اب ایرانین کے پڑوس میں امریکن فلیٹ آگئے ہیں ٹرمپ کا الیکشن سر پہ ہے افغانستان حالات سر پہ ہے مودی کا الیکشن بھی چند ہفتوں کی مار ہے سو ایسے ایسے عالم میں بڑی ضرورت ہے کہ پاکستان میں ایک سٹیبل پولٹکس ہو ایک محفوظ پولٹکس ہو اور پاکستان میں اپوزیشن کوئی ایک بات کرے کہ موجودہ سات مہینوں میں یہ کام غلط ہوئے ہیں کوئی ایک کام بجائے اس کے کہ یہ کہنا کہ عمران خان نے ایک ہی کیس بنایا شہباز شریف کے خلاب منی لانڈرنگ کا سارے کیسوں سے بچ جائے گا اس کیس میں نہیں بچے گا اس کی ساری شاتیں پوری ہیں چینی والے سے لے کے شکر والے تک اور اس سلمان کو بغا دیا جو انٹرنیشنل فیر میں پیسوں کے لیندین میں تھا اور میں روزے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ نواز شریف نے جو کیا جو کیا لیکن شباز شریف نواز شریف سے دس ہاتھ آگے تھا اور یہ آپ کو آنے والے دنوں میں اور اطلاعات کچھ مل جائیں گی کہ انہوں نے کوئی کوئی پیدا گری کا راستہ ہی نہیں چھوڑا برے صغیر پاک و ہند کے سب سے بڑے ڈکیت یہ ہیں انہوں نے بیس کروڑ لوگوں کو لوٹا ہے سب جیلیں کھول دیں جیب تراشوں کے لیے اور کار چوروں کے لیے اور جو فون چور کرنے والا ہے اور جو کہ ویڈیو نکالنے والا ہے کیونکہ جو ملکی جیب کاٹتے ہیں اور ملکی جیب کاٹنے کے بعد وہ اپنے آپ کو ایسے ٹارزن شو کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے وہ بہت بڑے بڑے صغیر میں پاک صاف لوگ ہیں سو انشاءاللہ تعالی مشکل وقت ضرور ہے جی یہ سال دو سال پاکستان میں میں نے کل بھی عمران خان صاحب کے سامنے یہ بات کی تھی کہ پی ٹی آئی سو دن کا ایجنڈا رکھتی ہے ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اس کے اتحادی ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ دو سال تک اس ملک کی اکنومک کرائسز سے اس ملک کو نکال لیا جائے گا اور فاتا کے ری فارمز بھی تیہ پا جائیں گے اور اسمبلی انہوں نے اس وقت تک نہیں چلنے دینی اور جو جتنا بڑا چیخہ ہے لاسٹ میس انسینس جو جتنا بڑا چیخہ ہے وہ اتنا بڑا خام مال ہے نیب کا نیب کا اتنا بڑا سٹرکچر ہی نہیں ہے کہ اتنے بڑے لوگوں کو ایٹ ایٹ ٹائم ہینڈل کر سکے اتنا بڑا ان کے پاس سٹرکچر ہی نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے اور اتنے اتنے دیو داس قسم کے چوروں اور لٹیروں کو وہ ہاتھ ڈال سکے اور وہ اپنے تائی کوشش کر رہے ہیں اور ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ان لاسٹ مختلف باتیں چل رہی ہیں عمران خان حکومت چھوڑ دے گا جی این آر اونی کرے گا ان کے لئے عمران خان حکومت چھوڑ سکتا ہے نواز شریف آصف زرداری اور شباز شریف سے این آر اونی کہے گا چائے جیسے مرضی حالات کیوں نہ ہو تینکیو ویری مچ اینی قویسٹن فر فائی مینو